جماعت اسلامی کراچی کے امیر وینم زفر خان کا ادارہ نور حق میں پلسطین میں اسرائیلی دہشت کر دی سانہاں بارہ مئی میٹرک امتحانات میں شدید بند انتظامی اور دگر شہری مسائل پر پریس کانفرنس سے خطاب بارہ مئی کراچی کی تارک میں سیادین کے طور پر جانا زیادہ ہے بارہ مئی دوزہ چار میں تین حلقوں میں زنین دخوابات میں فستائیت کا مظاہرہ کیا گیا بارہ مئی کو دوزہ چار کو بارہ فراد کو شہید کر دیا گیا اسی طرح بارہ مئی دوزہ ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے استقبال کا ڈکٹیٹر کی ایمہ پر شہر کو بند کر کے فستائیت کا مظاہرہ کیا بارہ مئی دوزہ ساتھ میں چوون سیاسی کارکنان کیمتی انسانی چانہ سے ہاتھ دو بیٹے بارہ مئی کی رات میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مکہ لہراتے اور اپنی عاملیت کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے سانہیہ بارہ مئی دوزہ ساتھ کو پرویز مشرف اور ایمکیو ایم نے کراجے میں امن و امان تباہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ نہیں جانے لیا آج سانہیہ بارہ کو سترہ سال گزر گئے لیکن آج تک قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو سانہیہ بارہ مئی پر جریشن کمیشن قائم کرنا چاہیے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ مجرموں کو پھر سے مسلط کرنے کے لئے جالی فارم سنتالیس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے پاکستان کے تمام اداروں کو سوچنا چاہیے کہ مجرموں کو کیوں مسلط کیا جا رہا ہے